موسیقی مسجد وزیر خان میں دو روزہ پینٹنگ اینڈ کیلیگرافی ایکزیبیشن کا احتمام کیا گیا جس میں آٹھ سے لگاؤ رکھنے والے طلبہ طالبات نے شرکت کی اور اپنے فن پارے پیش کیے ایکزیبیشن دوپہر ایک سے شام چھے بجے تک چاری رہی ایکزیبیشن میں آنے والے طلبہ طالبات نے جنیدی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں اس طرح کی پینٹنگ اینڈ کیلیگرافی ایکزیبیشن کا احتمام ہوتے رہنا چاہیے اسلام علیکم اپنا انٹروڈکشن کروائیے گا اور اپنی پینٹنگ کے بارے میں بتائیے گا میرے نام جینب اجاز ہے اور اس ایکزیبیشن میں ہم لوگوں کو جو تھی ڈیمانڈ رکھی گئی تھی کہ آپ نے پینٹنگ اور کیلیگرافی شو کروانی ہے میں نے امام حسین کا روزہ بنایا تھا ٹھیک ہے اس کا جو مٹیریل ہے وہ میں نے آئل پینٹس یوز کی ہیں ٹھیک ہے کینوز پہ اور اس کا ٹائنڈ ڈیکن تھری ویکس تھا ٹھیک ہے میں نے کیلیگرافی بھی کی ہے اور اس پہ میں نے کلچری فلکھی تھی اچھا ہمیں یہ بتائیے گا تین ہفتے کی آپ کی میندی کیا اپریشیٹ کیا لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا سب کو بہت یہ کام بہت پسند آیا ہے سب نے مجھے اس کام کے لیے کافی اپریشیٹ کیا کہ آپ کا کام بہت اچھا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی محنت کا ریوارڈ آپ کے اپریشیٹ میں ملا ہے بلکل ملا ہے مجھے ابھی بھی ریویوز آ رہے ہیں کافی لوگ آ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں چاہیے اور مجھے اوڈر بھی ملا ہے بلکل بارہ امام پہ اوڈر ملا ہے کہ ہمیں بارہ امام چاہیے ہیں اور ان کا گمبت جو ہے منار وہ آپ نے ہمیں بنا کر دینا ہے اسی طرح کا کام کرتے رہی ہے انشاءاللہ آپ سکسیسفل ہوئے تینکیو اسلام علیکم کیا نام آپ کا میرا نام محمد بشیر ہے محمد بشیر صاحب آپ نے ماشاءاللہ پینٹنگ میں آئی ہے بتائیے گا کہ کیا آئیڈیا لی ہے کہ آپ نے یہ پینٹنگ میں آئی ہے مارے ناظرین کو بتائیے گا یہ میں نے آج کل جو دور حاضر میں دیکھا جائے تو یہ فلسطین کے اوپر بہت زیادہ تشدد ہو رہے ٹھیک ہے اس کے ظلم و بریت زیادہ ہو رہے کیا پورٹریٹ کرنے کی کوشش کی آپ نے میں نے یہ دکھائے کہ اظہار ایک جہتی کا طور پر بنائے یہ اچھا یہ زنجیر کس لیے ہے زنجیر اس لیے کہ فلسطین کے اوپر قبض ہے جو کہ ان کے اپنے زمین پر دوسرے لوگ قبضہ جمعے بیٹھے ہوئے اور یہ جگڑے ہوئے سعادہ آپ نے ایک چابی کا نشان آپ نے دیتا ہے آیت مبارکہ بھی آپ نے لکھی ہے آیت مبارکہ میں یہ بتایا کہ انشاءاللہ فتح قریب ہے اور یہ جو ضررے بنائے ہیں خون کے انقلاب کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہاں جی بالکل یہ ظلم و بروریت کو شکر ہے کیونکہ ہاں بہت سارے خون ہوئے بہت سارے لوگ بے گر ہوئے اور ہاں بہت زیادہ ظلم ہو رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا آئی ڈیا آپ نے لیا ہے فلسطین کے ازادی کے والد سے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت اسلام علیکم سر سب سے پہلے آپ نے انٹرڈکشن کروایا جی میں بابر علی فریدی خطات بات کرنا ہوں مجھے انہوں نے نمرا نے سپیشلی انوائیڈ کیا تھا مہمانے خصوصی اور تارک سعی صاحب نے تو یہ ہم نے دیکھا ہے اور ماشاءاللہ بہت گیمہ گیمی ہے جو وزیر خواہ مسجد میں تو یہ ایک اپن انڈور جو ہوتی ہے ایکزیبیشن یہ پاکستان میں میرے پہلی اوٹڈور ہے جو انہوں نے اچھا میں یہ بتائیے گا کہ یہ کس کی طرف سے ارگنائز کیا گیا یہ سارا سیٹ اپ جو ہے جی یہ باب پاکستان کی طرف سے ارگنائز کیا گیا ہے تارک سعی صاحب ہیں میں نے ماشاءاللہ دیکھا سٹوڈنٹوں کا کام بہت اچھا سٹوڈر سر میں یہ بتائیے گا کیا لگتا ہے کہ کیا ایزل نکلا ہے اٹھ دی انڈ آف دی دے جی یہ بہت اچھا ہوا ہے اس میں کافی سٹوڈنٹ کی سیلز بھی ہوئی ہیں پینٹنگ اور آرڈر بھی ملے اور میں نے یہ دیکھا کہ اتنا ٹائلنڈ ہے پاکستان کے پاس تو یہ ہمارے مختلف پلیس پہ یہ ایکزیبیشنیں اوپن بھی ہو نہیں چاہیے جیسے ریسکورس ہے کذافی ہے اور مختلف پلیس ہیں تاریخی باشی مسجد ہے کلے ادھر یہ بتائیے گا کہ لوکل گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے چینل کے توسط سے جی جی بالکل میں گورنمنٹ سے یہ اگزارش کرنا جاتا ہوں کہ یہ ہمارے جو خطاتی اور کیلیگرافی ہے نا یہ گورنمنٹ سکولوں میں اس کو لازمی مضبون کے طور پر پڑھایا جائے اسلام علیکم پہر میں یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں کی ارگنائزر ہیں تو کیسے ارگنائز کیا ہے اتنا بڑا ایونٹ آپ نے میں نے بس اللہ اللہ حمد دے تو سب کچھ ہو جاتا ہے تو میں نے آج دو دن کا ایونٹ تھا اور جو آج احتتام پذیر الحمدللہ ہو گیا ہے اور بہت اچھا میرا ریسپونس مل ہے مجھے بچوں کا بہت ساتھ مل ہے جو بچوں نے پارٹی سپیٹ کیا تھا اور میں ان کی بہت شکر کزار ہوں کیا آپ کو آپ کی امید کے مطابق ڈیزرٹس ملے ہیں اس ایگزیویشن کے بعد مجھے امید سے زیادہ ڈیزرٹس ملے ہیں ہم یہ بتائیے گا کہ فنانچلی یا دوسری طرح سے کس نے سپورٹ کیا ہے کسی دارے نے آپ کو سپورٹ کیا ہے مسجد وزیر خان میں آپ نے یہ ایگزیویشن ایگزیوٹ کر رہی ہے مجھے صرف بارڈ سٹی نے یہ جگہ پروائیڈ کیا ہے پرمیشن میں نے ان سے لی تھی اور ان نے مجھے ایک جگہ پروائیڈ کیا ہے اور یہاں جتنا بھی خرچہ ہوئے سب کچھ میں نے اپنا سیل فنڈڈ کیا ہے تو سٹوڈنٹس نے کوئی پارٹی سپیٹ نہیں کیا ایزا فنانس نہیں نہیں میں سٹوڈنٹس کے لیے ایک پلائٹ فارم لے کیا ہی تھی جو میرا مقصد تھا کہ میں سٹوڈنٹس کو پرموٹ کروں اور میں اپنی جو ارگنائزیشن بناوں گی انشاءاللہ میں اس کا بھی یہی میرا مقصد ہوگا کہ میں اسے کروں آگے اپنی ارگنائزیشن نیکسٹ کیا پلائنز ہے نیکسٹ ایکزیبیشن کہاں پہ ہونے جاری ہے نیکسٹ ایکزیبیشن انشاءاللہ جلدی میں اس کے بھی بارے میں بتا دوں گی ابھی تو میں نے یہی آج الحمدللہ اچھی ہو گئی ہے آج احتتام پذیر ہو گئی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ ایسے میں ایونٹس کرواتی رہوں گی اور بچوں کو میں پھر آگے اکا کر تینکیو سو مچ